اسلام علیکم بہت سی چیزیں جو ہیں ہم limited جتنی چیزیں ان میں انجوائے کر سکتے ہیں تو اس لئے میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو بھی ان حالات میں میں بنا سکتی ہوں یا اپنے گھر میں ہم لوگ خوڑا بہت انجوائے کرتے ہیں چیزوں کو ڈیٹ کپ لیا ہے میں نے میدہ اور یہ میں آج بنا رہی ہوں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی سے ویسے میں بناتی ہوں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتی ہوں لیکن آج میں نے کا سمپل سا اور جھٹ پڑ سا بنا ہوں اب میں نے لی ہے جی ایسٹ اور یہ جو ہے انسٹنٹ ہے مطلب جلدی یہ ہو جاتی ہے اور میں کبھی کبھی نہ میدے کے اندر ڈائریکٹ بھی ڈال دیتی ہوں وہ بھی مجھے ایزی لگتا ہے کیونکہ یہ والی جو ہوتی ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن آج میں ڈال رہی ہوں پانی کے ساتھ اس میں اور میں نے لے ہے تقریباً پھر ایک ٵی سپون xف آپ سمجھ مجھ lige میں نے لی ہے تو ایکیو سپون سے تھوڑا سا منصف کر لیا ادر ویس اگر آپ بنائیں تو ریشو آپ اس طرح سے رکھیں کہ اگر آپ دو کپ میدا لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک ٹی سپون لیں اس کا اور ایک ٹی سپون چینی کا لے سب سے اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ نیم گرم پانی اور اس کو میں ابھی رکھ دوں گی مکس کر کے یہاں پی نا یہ تھا کہ میں تھوڑے سے کام بھی کر رہی تھی گھر کے اور میں نے آج یہ سوچا کہ چلو جلدی سے میں ایسی کوئی چیز بنا لوں جس میں زیادہ ایفرٹ بھی نہ ہو اور جھٹ پٹ سے بن جائے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا تقریباً دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹا رکھ دیا تھا پانچ منٹ میں دس منٹ میں یہ پھول جاتی ہے اتنا ایشو نہیں ہوتا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت ساری یہ پرابلمز آتی ہیں بلکہ اس دن بھی مجھے دو چار کوئیسٹن آئے ہوئے تھے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ جب پیکٹ آپ کھولتی ہیں اس کے بعد کیا کرتی ہیں کیسے یوز کرتی ہیں تو جب کبھی بھی آپ پیکٹ کھولینا کوشش کریں اس کو ایر ٹائٹ بند کریں میں تو یہ چھوٹے والا پیکٹ ابھی یوز کر رہی ہوں تو اچھی طرح میں نے اس کو بند کر کے ٹیپ لگا دیا ہے اور یہ والی جو ٹیپ ہے ہمیشہ میرے کیچن میں ہوتی ہیں ہمیشہ جب سے میری شادی ہوئی ہے اس سے بھی پہلے جب میں شادی نہیں ہوئی تھی امی کے گھر بھی میں رکھتی تھی کیچن میں پندرہ منٹ کے بعد آئی تینگ یا بیس منٹ کے بعد جب میں آئی کیچن میں تو دیکھیں گے اس طرح سے دیکھنے میں لگ رہی ہے اور اب اس کے بعد نا میں جو میدہ ہے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں نمک اب آپ کی مرضی ہے کوارٹر ٹی سپون ڈالنے کافی ہے بس وہ ڈال کے اس کے بعد میں نے اس کو گوند لیا تھا اور اس میں میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں اور کامنگ ڈیز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سارے پیزا ڈو جو کے جس میں فلیور بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ابھی تو میں بس جلدی سے جھٹ پٹ میں بنا رہی تھی اور چیزیں بھی ابھی بہت لیمیٹڈ ہیں مطلب کانٹریٹ اتنی زیادہ نہیں ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کروں اور چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا بہت ہم انجائے بھی کر لیں آگے کے دن جو آ رہے ہیں اس میں بھی تھوڑا انجائے کر لیں اچھا اس میں نا آپ نے دیکھ لیجئے گا آدھا کپ سے پانی اگر آپ کو کم لگے یا ڈو آپ کو سخت لگے آپ تھوڑا سا اور پانی ڈال سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون آئل ہوتا ہے تو ایک ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال لیں باقی جو ایک ٹیبل سپون ہے وہ میں برتن اس پہ لگاتی ہوں اور اس کو جب میں رکھتی ہوں تو اس پہ بھی میں لگا دیتی ہوں تو اس طرح سے میں حساب کرتی ہوں اور میں آپ کو بھی بتا رہی تھی تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ اس لئے بنا رہی ہوں میں اس میں سمٹائمز انڈر ڈالتی ہوں ڈرائی ملک بھی ڈالتی ہوں ڈیفرنٹ چیزیں ڈالتی ہوں لیکن آج یہ بالکل سمپل اور بیسک میں بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے آئل لگا دیا ہے برتن میں بھی اس میں بھی اور اس کو میں نے مائکرو ویو میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ میں نے رکھا تھا کیونکہ دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑے کام کر رہی تھی تو ایک گھنٹے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پہ رہتے ہیں جگہ کیسی ہے ویدر کیسے تو اس حساب سے یہ پھولتی ہے جب یہ ڈبل ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھول چکی ہے اچھا جی اب میں چکن بنا رہی ہوں چکن جو ہے اس میں میں نے لیسن پاوڈر ڈالا ہے اس میں نے دہیر ڈالا ہے جو تھوڑا سا کھٹا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں تندوری مسالہ تندوری مسالہ نہیں ہے چکن مسالہ ڈال دیں اس کا کلر بڑا اچھا ہاتا ہے اس لئے میں یہ ڈال رہی ہوں اس ساتھ میں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک اور نمک ٹیسٹ کے ایکارڈنگ اس کے بعد میں ان سب کو مکس کر دوں گی اور بس اس کو میں نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور تھوڑا سا میں اینڈ میں ہائی فلیم پہ بناوں گی تاکہ سموکی سا فلیور آئے کیونکہ تندوری مسالہ اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا سموکی سموکی سا اور پہلے میں سوچ رہی تھی اس پہ کوئلے کا دم جو دھوان ہوتا ہے وہ دے دوں پھر میں نے کہا نہیں بس یہ بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس طرح سے بنایا تھا کہ اس میں آل ریڈی تھوڑا سا سموکی فلیور آ گیا تھا اور اینڈ میں جب بھی میں اس طرح کی کوئی چیز بناتی ہوں تو اینڈ میں میں تھوڑا سا اس کو ہائی فلیم پہ بناتی ہوں اس طرح سے نا تھوڑے کلر بھی اچھا آ جاتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے اگر آپ بھی فالو کرنا چاہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں میں ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں یہی کرتی ہوں اچھا جی یہ ہو گیا ہے ڈن اور اب یہ آپ دیکھیں یہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد دو آپ دیکھیں اور ڈبل ہو گئی ہے بلکل اور بلکل پھول گئی ہے اس کے بعد میں اب ہاتھوں پہ آئل لگا کے اور تھوڑا سا اس کو دوبارہ گوند رہی ہوں ایکچولی نا سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھیں اور پٹھیں اور اچھی طرح سے گوندیں لیکن میرا تھوڑا سا ایشو ہے تو میں اس سے زیادہ زور نہیں لگا سکتی ہوں اور پھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں مشین میں بنا لیتی ہوں لیکن آج جب بہت ہی جلدی میں میں بنا رہی ہوں تو میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ سے سارے طریقے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی تو اپنا یہاں پہ آپ سیمپل جیسے آٹے کے ساتھ روٹتے ہیں آپ وہ کر لیں میں نے تھوڑا سا ہاتھوں پہ آئل لگایا ہے جب بھی آپ پیزا بنائیں جو کہ نیو ہیں ویسے تو آپ ماشاءال ایکسپرٹ ہوں گے جن کو آتا ہوگا تو آپ کوشش کریں اس کا آٹا سخت نہیں رکھنا آپ نے کیونکہ اس سے بڑا پرابلم ہوتا ہے ہینڈل کرنے میں بھی اور تھوڑا سا سخت بنتا ہے اور ایک ٹپ میں آپ کو بھی ایک اور بھی بتاتی ہوں لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے آئل نہیں لگانا تو آپ سیمپل جیسے روٹی آٹے کے ساتھ ہم بناتے ہیں آپ ویسے ہی بنا کے اور اس کو بیل لیں کوئی ایشو نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ہاتھوں سے میں نے کر کے سائٹس پہ آئل لگا دیا ہے اور آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں ٹیسٹ تھوڑا رچ ہو کے آتا ہے میں نے سیمپل جو آئل ہوتا ہے کوکنگ والا وہ لگایا ہے اس کے بعد کانٹے سے سراخ کر رہی ہوں اس میں اور اب جو ہے نا میں یوز کر رہی ہوں شنگریلا کا پیزا سوس بہت زیادہ اچھا ہے بہت اچھا ہے مجھے بوٹلز کے اچھے نہیں لگتے ہیں میں نے بہت زیادہ ٹرائے کیا لیکن مجھے عجیب سی ایک سمیل آتی ہے اور میں ہمیشہ خود بناتی تھی لیکن جب سے میں نے یہ لینا سٹارٹ کیا ہے تو بہت سے مطلب چیزیں میں اس سے بنا لیتی ہوں ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو اگر اویلیبل ہے آپ کی طرف تو آپ ضرور ٹرائے کریں ادروائس انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پیزا کا ریڈ سوس بنتا ہے وہ بھی کروں گی پہلے میں خود ہی بناتی تھی لیکن بس اب یہ ہے کہ مل جاتا ہے تو میں اس لئے یہ یوز کر لیتی ہوں اور یہاں پہ جو چکن ہے وہ بھی میں ڈال رہی ہوں پہلے میں نے سوس لگا دی اس کے بعد میں چکن ڈال رہی ہوں اب کچھ لوگ پہلے چیز بھی ڈالتے ہیں دونوں طرح سے بناتی ہوں کبھی سوس ڈال دیتی ہوں کبھی چیز ڈال دیتی ہوں دونوں طرح سے بناتی ہوں اب آج یہ پرابلم ہے کہ چیز جو ہے نا وہ میرے پاس جتنی ہے جو میں نے آپ سے بھی شیئر کی تھی ایک دو دن پہلے کس طرح سٹور کرتی ہوں تو میں نے اس کو فیلال چلانا ہے کیونکہ باہر جانے کا بھی کوئی حال نہیں اور میں ایک دن میں یا دو دن میں ختم نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس لئے میں تھوڑا سا سوچ کے چل رہی ہوں ادر وائس میں چیز لور ہوں میرا بس چلے تو میں تینوں پیکٹس اس میں ڈال دوں اور مزے سے کھاؤں لیکن تھوڑا سا میں ہاتھ روک کیا چیز ڈالوں گی اس میں اور میں نے ڈال دیا ہے پیاز ہمیں پیاز بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ مجھے تو کرنچی سا جو فلیور آتا ہے میرا فیوریٹ ہے اس کے ساتھ شملہ مرچ ڈالی ہے اور آلیوز میں ڈالوں گی آلیوز جو ہے نا گرین بھی میرے پاس رکھے ہوئے تھے اور بلیک بھی تو میں دونوں ڈال رہی ہوں اور یہاں پہ نا یہ ہے وہ چیز میرا تھوڑا فریج فریزر کا مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں لائٹ کا ایشو تھا یا کیا تھا تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ایشو کر رہا ہے اس وجہ سے نا چیز مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی ملٹ ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہے اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی لیکن مجھے تھوڑا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی ایشو چل رہا ہے اس کا اور یہ چیز وہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں کیسے سٹور کرتی ہوں آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو لنک دے دوں گے آپ دیکھئے گا اور جب میں بات کرتی ہوں جس چیز کی بھی میں لنک دے دیتی ہوں اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوتا ہے ڈسکرپشن باکس میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جب دل چاہے جا کے دیکھ لیں تو بس یہ ابھی میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اس کو کوئی خاص تو نہیں بس چیز بھی آپ دیکھیں میں تھوڑی روک روک کے ڈال رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اچھا بنا تھا الحمدو لیلا اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی کہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں آپ جب بھی جو ہے نا پیزا بیک کریں ایک تو اوون آپ تھوڑا سا پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں 200 پہ ہم موسٹلی کرتے ہیں اس کو پندرہ منٹ میں ہی ریڈی ہو جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے والے ریک پہ جو ہے وہ پیزا رکھتے ہیں اب اگر آپ نیچے والے ریک پہ پیزا رکھتے ہیں تو پیزا جو ہے وہ تھوڑا سا کرسپی ٹائپ کا بنتا ہے تھن کرسپ ٹائپ کا جو ہوتا ہے وہ بنتا ہے اچھا یہاں پہ بتا دوں میں اوریگانو ڈال رہی ہوں اور یہ بہت مست ہے کوئی بھی ٹیلین فوڈ ہے یا پیزا کے لیے مست ہے اس کے بغیر پیزا والا ٹیسٹ بہت کم آتا ہے اگر آپ پیزا لور ہیں تو ضرور یہ لیں بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اوپر آپ گرلک پاودر بھی ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ڈالیں انجوائے کریں پیاس کا پاودر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مطلب ایسا رول نہیں ہے کہ جو چیز بھی آپ کو پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں تو بیچ والے آپ ریک پہ رکھیں گے بلکل بیچ میں تب آپ کا پیزا تھوڑا سا سوفٹ بنتا ہے میڈیم بھی Kakی Here I am just made it حیث میں بنائے کے لئے پہ جائے بعد میں پہ کیانے کے لئے پھول کریں سکتے ہیں تو بحول کریں بیچ ٹائپ کے لئے پر خوشفے کریں اگر آپ کو تھوڑا سا سوفٹ سا بریٹ کی طرح اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا میڈیم جو بیچ والا ریک ہوتا ہے اس پر رکھیں پندرہ منٹ موسٹلی لگتا ہے یا اوون پر دیپینڈ کرتا ہے بیس منٹ بھی لگ جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور ٹو ہنڈرڈ پر بیک ہوتا ہے یا ون نائنٹی پر بیک ہوتا ہے موسٹلی آپ کے اوون کے ٹیمپریچر پر دیپینڈ کرتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا سمپل جھٹ پٹ والا پیزا اور آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی ایک نئی ایزی کوک سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ